اس کو قریب بلا کر کے سمجھائیے ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لے آپ کی نصیحت سن کر وہ اپنی آخرت بنا لے بیٹا کو ان کو بلایا بیٹا قریب آؤ قریب بیا کہا بیٹا ایسا نہ کر ایسا نہ کر یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ ایسا کام اچھا کام نہیں ہے اس سے توبہ کر لے توبہ کر لے اس سے فار کر لے خوب سمجھا رہے خوب سمجھا رہے توبہ کرے گا میں میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارہ لے کر دیں وہ ایمان کی باتیں سن رہے ہیں جن بھی میڈیا پر آپ سب کا سواگت ہے دوستو اس طرح کا ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت تسکراب کیجئے پھر ملتے ہیں لیکس ویڈیوز میں السلام علیکم خدا حافظ سوحا عسی ربکم ان يکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار وقال اللہ تعالی انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى للہ مسجدًا صغیرًا او كبیرًا بنى اللہ تعالی بیتًا میں ہیلی nå میں زیجنگا تصا pleased پاکم رب شرحстранی صدری ویسرنی عمرние وحروا قدتہ من لسانی رب شرح مددے صدری ویسر امری وحروا قدتہ اللہ trainers رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنک حمید مجید کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی ذکر کے التظام سے ہوگی فکر کے احتمام سے ہوگی اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیدانِ محبت عام صحیح عرفانِ محبت عام نہیں غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے معزز علماء کرام مخصوص محمانانِ اعظام عرقینِ جلسہ نوجوان بھائیوں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے آنے بیٹھنے کو بے حق قبول فرمائے آمین سمم آمین اللہ رب العزت قرآنِ مقدس میں رشاد فرماتے ہیں وہ انسان ہدایتی آفتا ہے وہ انسان ہدایتی آفتا ہے جو انسان دین و ایمان کی باتوں کو سنتا ہے دین و ایمان کی باتوں پر عمل کرتا ہے دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے وہ انسان ہدایتی آفتا اللہ کا لاکلا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ہدایتی آفتا بنا دے آمین سمم آمین ایک مرتبہ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے تھے کہاں بھولی آفدرہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے اور اسی واضح تطریر کے درمیان میں تین آدمی کہیں سے آیا تین آدمی میں سے ایک آدمی آ کر وہاں بیٹھتا ہے جہاں پر جگہ خانی ہوتی ہے آیا خانی جگہ کو پڑ کیا اور پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتمنان کے ساتھ رغبت کے ساتھ سننے میں مشغول ہو گیا دوسرا آدمی کنارہ لے کر دنوں ایمان کی بات شرماتے ہوئے سننے میں مشغول ہو گیا کہ اگر میں جلسہ گاہ کے اندر جاؤں مجلس کے اندر جاؤں تو مجھ کو دیکھنے لگیں گے دائیں والے بائیں والے پیشے والے آگے والے اشتیج والے ہر انسان میرے بارے میں پھوچنے لگیں گے یہ آدمی کون ہے اس کو ہم نہیں جانتے اشتیج میں آیا ہے قریب میں آیا ہے پندان میں آیا ہے جیسے آج ہم سب بھی ایک اور جو جن کو ہم پہچانتے نہیں جانتے نہیں آپ قریب والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آدمی کون ہے اس کو آپ پہچانتے ہیں اس نے تعرف پرا دیا تو ٹھیک ہے آپ پھر ملان ہو گئے کہ یہ فلا کرانے والا فلا جگہ کرانے والا ہے تو میرے بھائیوں شرماتے ہوئے دین و ایمان کی باتوں کو سننے میں مشغول ہو گیا تیسرا آدمی مجلس کے اندر نہیں آتا ہے کسی کنارے میں بھی نہیں بیٹھتا آیا ہو پھر واپس چلا جاتا ہے جیسے کچھ لوگ ہے الحمدللہ الحمدللہ آج جلسے کا پہلا دن اور آخری دن بھی ہے اور پھر آئندہ رات انشاءاللہ ہم آپ ترابی پڑھیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارہ لے کر دیں وہ ایمان کی باتیں سن رہے ہیں کچھ لوگ ہیں چائے پان کی دکانوں میں چائے پان کھا رہے ہیں اپنے بچوں کے بھی کھلونا مٹھائی خرید کر واپس چلے جاتے ہیں آج تو فرمائش ہوتی ہے مازابتہ آپ جارہے جلسہ سننے کے لیے نا وہاں سے حلوہ پراتھا لے کر ہی آئیے گا حلوہ پراتھا لے کر ہی آئیے گا ہم نے بہت ساری جگہ میں دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کو ہم تو جلسے مائے ہیں لیکن فرمائش ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں کچھ وقفہ کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین آدمیوں کے بارے میں بشارتوں خوشخبری سنائی فرماتے ہیں بتاؤں میں ان تین آدمیوں کے بارے میں جو عزیق قبل یہاں آیا تھا اللہ رب العزت نے ان تینوں کے لیے کیا فیصلہ فرمائے ایک آدمی جو مجلس کے اندر آ کر بیٹھا خانی جگہ کو پر کیا اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ نے اس آدمی کو آغوش رحمت میں لے لیا مکمل دور پر رحمت میں ڈھاپ لیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے دین و ایمان کی قدر کر دی دوسرا آدمی دین و ایمان کی باتیں شرماتے ہی میں سن رہا تھا اللہ کی رحمت اس کی حق میں شرماتے ہی میں آئی اور اسے بھی آغوش رحمت میں لے لی تیسرا جو نہ مجلس کے اندر آیا نہ کسی کنارے میں بیٹھا آیا اور پھر وہاں پہ چلا گیا تو اللہ نے اس آدمی کو اپنی رحمت سے بہت پور فرما دیا قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین اور ناقدروں سے لیتا ہے چھین اللہ تعالی ہم سب کو جلسوں کی علماء کی دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرمائی آمین آمین سمہ آمین اور خاص طور پر یہ جو رمضان کا مہینہ الحمدللہ آنے والا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرمائے اس کے فنائل اور برکات سے ہم سب کو معنی مال فرمائے آمین آمین میرے بھائیوں آپ حضرات کے بیچ قرآن کریم کی دو مختصر آیت تلاوت کی گئی ہے حضرت مفتی راسخ الاسلام صاحب جو اس جلسہ کے صدر ہے آپ کے اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں آج رات یہ نہیں کہ اور جلسوں کی طرح سے آج بھی فجر کرنا ہے نہیں بلکہ جلدی آج پروگرام کو ختم کر دینا یہ بھی استقبال رمضان میں شامل ہو جائے آپ نے ابھی سنا حضرت مفتی صاحب کے زبان کہ استقبال رمضان کے کیا کیا طریقے ہیں کس طرح سے ہم استقبال کریں تو زمرے میں ہم شامل ہو جائیں گے اس لئے زیادہ رات تک آپ کو پروگرام بھی نہیں چلانایا حضرت باتیں ہوگی جن جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا ہے تن مندھر کی بازی لگایا ہے وہ حضرت بھی مبارک باد ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائی آمین آپ حضرات کے بیچ قرآن کریم کی مختصر دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والوں کن سے کہا ایمان والوں سے اور الحمدللہ ہم سب ایمان والے ایمان والے کا مقام و مرتبہ بہت اوچا ہے بہت اوچا ہے ایمان کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازہ ہے اللہ سے شکر ادا کریں اللہ سے کہیں مولا مولا اے رب العالمین آپ کا لاک لاک شکر وہ ہم پر ہوا کہ آپ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ایمان والے ہر میں پیدا کیا آپ چاہتے غیرے ایمان والے میں یہودی میں سکھ میں عیسائی میں مجوسی میں بد پرست میں پیدا کر سکتے تھے میرے مولا آپ کا لاک لاک شکر ہم آپ پر ہوا ہم سب پر ہوا کہ آپ نے ایمان والا بنایا ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں ایمان والے اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے اور جو بھی غلطی ہو چھوٹا ہو یا بڑا رات کے اندھیرے کا ہو یا دن کے اجانے کا ہاتھ کا گناہ ہو یا پیر کا گناہ ہو آگ کا گناہ ہو یا ناک کا گناہ ہو انسان سے غلطی ہو گئی انسان نے گناہ کر لیا انسان نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ سے نادم ہو کر اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر یہ نہیں کہ ام توبہ کر رہے لست توبہ توبہ زبان ماہ توبہ کر لیے نہیں بلکہ اپنی غلطی سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اتنا اتنا گناہ کیا ہم نے یہ بھی گناہ کیا ہم نے یہ بھی گناہ کیا ہم نے فلا جگہ تیری نا فرمانی کی ہم نے تیری فلا جگہ نا فرمانی کی میرے مولا آج سے ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ آج سے اگر ہم توبہ کریں گے اس نجمال رمضان میں شامل ہو جائے گا اور اللہ انشاءاللہ ہم سب کو سچے بندوں میں شابل فرمائیں گے میرے بھائیو انسان ہے ہم آپ انسان گناہ اور اسیان کا خطلہ ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام گناہ سے پاک ہم آپ سے غلطی ہو رہی ہے گناہ ہو رہا ہے ایمان والوں سے کہا گیا ایمان والوں تم سے گناہ ہو گیا ہے تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اب غراؤ نہیں تعجب نہ کرو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تم اب میرے سامنے میں گناہ سے توبہ کرو گناہ سے توبہ کرو گناہ سے توبہ کرلو گے تو میں تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہو گناہ سے توبہ کرنے والا انسان گناہ سے توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ ہم سب بھی توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بجروں کو اللہ کے نبی پیار آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اکتائیدو من الزمبی کم اللہ زمبلا گناہ سے توبہ کرنی مانا انسان ایسا ہے ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں آج کا یہ جلسہ نوجوان نے بڑھچر کو حصہ لیا ہے مانوہ کہ نوجوان لوگ نے بڑھچر کر خوب خوب حصہ لیا کہ جلسے کو سجانا ہے اور یہ تاریخی جلسہ اس اعتبار سے بھی ہے لوگوں نے کہا اس گاؤں میں کبھی جلسہ نہیں ہوا الحمدللہ کئی جلسے نہیں جانا ہوا لوگوں نے کہا اس گاؤں میں بھی کبھی جلسہ نہیں ہوا آپ کے گاؤں میں یہ جلسہ جو ہو رہا ہے نوجوانوں نے تن مندھن کی بازی لگا کر سجائی ہے نوجوان بھائیوں بطور خاص آپ حضرات آپ تہبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تہبہ کو بہت جلد قبول فرمائیں گے بہت جلد قبول فرمائیں گے جوانی ہے شہوانی ہے دیوانی ہے مستانی ہے آپ تہبہ کریں گے آپ کی تہبہ کو بہت جلد قبول کر لیں گے بہت جلد قبول کر لیں گے نوجوان کی عبادت اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں بہت جلد قبول فرماتے ہیں میرے نوجوان بھائیوں بجروں کو بہستو ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور جیتے جاگتے نجالے کتنا کتنا کتنی کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کتنی نافرمانی کر رہے ہیں ہر انسان جان رہا ہے ہر انسان اپنے گناہ اپنے غلطی کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں میرے بزرگوں ایسا نہیں کہ ہم نافرمانی کرتے رہے کرتے رہے ہیں اللہ کو بولا دے میرے بھائیو آپ جہن میں رکھئے اپنے دل میں سوچئے اپنے دل کو بنائیے اور سواریے اور کہیے انہیں دل سے کہ مریں گے تو مرنے کے بعد وقت آئے گا قیامت کے دن چار ایسے گواہ ہوں گے چار ایسے گواہ ہوں گے جو قیامت کے دن نہ ان کو آپ جھٹلا سکتے نہ ہم نہ کوئی انسان جھٹلا سکتا کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا ایک انسی ایک گواہ آپ کا ہمارا آزا ہو قیامت کے دن ہر انسان کے موہ پر اللہ رب العزت تعالی لگا دیں گے انسان آج دنیا میں موہ سے بات کر رہا ہے لیکن قیامت کے دن انسان موہ سے بات نہیں کرے گا اللہ انشاءت فرماتے ہیں سورہ یاسید میں اليوم نختم علی اخواہی و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کالو یخسی ہو آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے انسان کے موہ پر ہاتھ پیر آگ تان ناک بغیر یہ سب گواہ یہ سب بات کریں گے ایک گواہ آمان نامہ ہوگا اللہ نے کہا جس دن کے آمان نامہ کھول دیے جائیں گے انسان آمان نامہ کو لے کر قیامت کے دن کہے گا میرے اس آمان نامہ کو کیا ہو گیا اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں دنیا میں ہم نے فلا سے مذہب فلا سے پیار فلا سے دل لگی کی باتیں کی تھی اور دنیا میں ہم نے حاج تو نہیں کیا کبھی سوچا بھی نہیں حج کا سواب بھی ہے عمرہ کا بھی سواب ہے میرے بھائیو میرے بجرگو میرے دوستو تیسرا دواہ کرامن کاتبین ہوگی جو ہر انسان کے شانوں پر مقرر ہیں دائے والے فرشتے وائے والے فرشتے اچھے برے عمل کو لکھتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعالون کرامن کاتبین اچھے برے عمل کو لکھتے ہیں چوتھا دواہ زمین ہوگی اللہ نے کہا یوم ای دن تحق دیسو اخبار رہا جس دن کے زمین اپنی خمرے بیان کریں گی یہ چار ایسے گواہ ہیں جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے ہم سب کے موافق میں ہم سب کے مخالق یا موافق میں گواہی دیں گے میرے بھائیوں میرے بھدرگوں میرے دوستوں ہم میں کسی کی عمر چالیس سال پچاس سال 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 سپتر سال کی ہو گئی اور ان چاروں گواہ کو ہم نے اپنے موافق نہیں مخالق میں تیار کر لیا ہے تو اب یہ کیلئے قیامت کے دن ہم سب کے موافق گواہی دیں توبہ کریں گے استفار کریں گے اپنے گناہ سے نادی ہو کر پشلما ہو کر شرمندہ ہو کر ان چاروں گواہوں سے کہا جائے گا کہ میرے یہ ایسا انسان ہے ایسا انسان ہے جس نے غلطی سے توبہ کر لیا ہے سب کو ختم کر دے نیس تو نعبود کر دے اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا تَعْبَ الْعَبْدُ اَنسَ اللَّهُ الْحَفَظَةَ ظُعُوبَ وَأَنسَ ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْعَرْضِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهُ وَلَيْسَ عَلِهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّهِ بِزَمْ میرے بھائیو گناہگار سے گناہگار انسان بھی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں شرابی جواری اور کمینہ چغل خور بھی توبہ کر لے سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ولیوں کی فیرست میں اس کو شامل کرواتے ہیں کس میں؟ ولیوں کی فیرست میں اس کو شامل فرماتے ہیں میرے بھائیو حضرت حضرت حسن مسیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک لڑکی تھی حدیث کا درس لینے کے لیے حضرت حسن مسیر رحمت اللہ علیہ کے پاس روزانہ جایا کرتی تھی روزانہ کا معمود تھا جاتی حدیث کا سبق لینے کے لیے آتی جاتی آتی جاتی آتی بڑی ہوئی تو ان کی شادی ہوئی واندین نے شادی کرائی اور ان کی شادی مال والے لڑکے سے ہوئی پیسہ والا روپیہ والا ان سے ان کی شادی ہوگا اس لڑکی کی دونوں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دونوں ایک ساتھ زندگی گزارتے 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 جب چند سال مہینہ ہو گیا سال ہو گیا اللہ نے ان کو بیٹا دیا کیا دیا بیٹا دیا بیٹا دینے کے بعد والدہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو نیک سالے بنائیں گے اس کو دین کی تربیت دیں گے میرا بچہ نیک سالے بنے گا عالم بنے گا حافظ بنے گا قاری بنے گا مفتی بنے گا اور ہوا یہ سوچتے سوچتے رہی اسی اسلام میں ان کے نوجوان شوہر کا انتقال ہو گیا کیا ہوا نوجوان شوہر کا انتقال ہو گیا اب وہ نفس سے مجاہدہ کر رہی ہے دل میں سوچ رہی ہے کہ اگر میں دوسری شادی عدد گزرنے گزرنے کے بعد کرو تو میری شادی ہو جائے گی اچھے گھر آنے میں ہوگی پیسے مالوں کی کمی کی وجہ کمی نہیں ہے میرے پاس مالوں کی وجہ سے روپیوں کی وجہ سے میرے اچھے گھر آنے میں شادی ہو جائے گی لیکن اللہ نے ہم کو جو بیٹا دیا ہے چھوٹا بچہ ہے میں ان کی تربیت ہو سکتا اچھی نہ ہو اور ہونے والا شاہر کے معافی دیے لڑکا ہو یا نہ ہو اس لیے اس وقت وہ عظم بھی جزم کر رہی ہے مکمل ارادہ کر رہی ہے کہ آئندہ میں شادی نہیں کروں گی اپنے اس بچے کی تربیت بھی خاطر کہ میرا بچہ اس کی اچھی تربیت ہو حافظ بنے عالم بنے دیدار بنے میرے بھائیو نفس سے مجاہدہ کرنے کا انہوں نے عظم کر لیا ارادہ کر لیا حدیث کا درس لینے کے لئے جاتی آتی جاتی آتی بچے کی تربیت بھی کر رہی ہے یہ چھوٹا لڑکا چھوٹا سے جب بڑا ہوتا ہے شودہ شودہ تو نواثم گاؤں مہنہ کے بچوں کے پاس بھل مل جاتا ہے وہاں کھیلنا شروع کرتا ہے تماشا کرنا شروع کرتا ہے اور ماں کے پاس آتا ہے ماں اس کو بہلاتی ہے پسلاتی ہے اور اس کی اچھی تربیت بھی کر رہی ہے وہ ایسی محفل میں جاتا ہے جو بچوں کی گندی محفل ہوتی ہے پوری محفل ہوتی ہے وہاں جاتا ہے وہ جیسے اور چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں یہ بچہ بھی وہی آمال کو کرنا شروع کرتا ہے لوگ شکایت کر رہے ہیں آ کر ان کی والدہ کے پاس کہ آپ نے اپنی بچہ کی تربیت کی خامل شادی نہ کرنے کا عزم کر کیا ارادہ کر لیا اور شادی کا مکمل ارادہ آپ نے کیا ہے اور آپ کا بچہ تو ایسا بن گیا برا بن گیا ہے برا بن گیا ہے آپ کیسی ان کی تربیت کر رہے ہیں وہ تو بری محفل میں بچوں کی گندی محفل میں جا کر کے گندہ گندہ عمل کرتا ہے اس کو سمجھائیے اس کی اچھی تربیت کیجئے اس کی اچھی تربیت کیجئے بچے کو ماں اپنے بچے کو بولا کر سمجھا دیئے بیٹا بیٹا ہم نے تمہارے بارے میں سنا کہ تو ایسا کام کر رہا ہے پھلا نے تیرے بارے میں شکایت کی پھلا نے تیرے بارے میں شکایت کی تو بچہ کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں میرے بھائیوں چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے محفیل آئیسی ملی ان کو جھوٹ بھلتا بھی سکھیا ماں کے بعد بھی آ کر جھوٹ بول رہا ہے ماں اس کو کھانا کھلا رہی ہے اس کو سنا رہی ہے اس کا کپڑا ساف کر رہی ہے تربیت کر رہی ہے یہ لڑکا ان کا شدہ شدہ بڑا ہوتے ہوتے جب نوجوان ہو گیا کیا ہو گیا نوجوان ہو گیا اور نوجوانوں کی پوری صحبت میں گرفتار ہو گیا شرابی بن گیا شرابی بن گیا جواری بن گیا اور شرابیوں کی محفیل میں کر کے ایسا شراب پیتا رہا کہ اس کی وجہ سے مس رہتا تھا گھر میں آتا کھانا کھانے کے لیے ماں سے کہتا ماں کھانا کھلا لوگ شکایت کرتے کہ تیرا بیتا تو بد کردار بچہ رن ہو گیا تیری تربیت کام نہیں آ رہی ہے کام نہیں آ رہی ہے بچے کو ماں اپنے بچے جو جوان بیٹے کو بلاتی ہے کہتی ہے بیٹا اے بیٹا گاؤں کے فلا فلا لوگ تیرے بارے میں کر رہے ہیں اچھگایت کر رہے ہیں کہ تو شرابی کبابی جواری بن گیا ہے کیا سچ ہے کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں میں ایسا نہیں کرتا ایسا نہیں کرتا میرے بھائیو خوب شراب پیتا رہا ماں کو علق ہو گیا کہ شراب پی رہا ہے جوا کھیل رہا ہے داش کھیل رہا ہے اپنے نوجوان بیٹے کو خوب سمجھاتی ہے بار بار سمجھاتی ہے بار بار سمجھاتے سمجھاتے جب وہ تھک کر چون ہو گئی اپنے پیر و مرشد کے پاس لے کر جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرے شیخ ان کے پاس ان کو لے کر جائیں گے ان کی بات سن کر اپنی آخرت بنانے اپنی آخرت بنانے توبہ کر لے ان کی آخرت کی تیاری ہو جائے لیٰذا آپ نے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر جاتی ہے اپنے پیر و مرشد سے کہتی ہے حضرت میرا یہ نوجوان لڑتا ہے اور پوری صحبت میں ایسا گرہتار ہو گیا ہے کہ ہمیشہ ہمیں شراب میں مزد رہتا ہے ہمیشہ شراب پی کر بے ہوش رہتا ہے آپ اس کو قریب بھلا کر کے سمجھائیے ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لے آپ کی نصیحات سن کر وہ اپنی آخرت بنانے بیٹا کو ان کو بنایا بیٹا قریب آؤ کہا بیٹا ایسا نہ کر یہ گناہ ایسا کام اچھا کام نہیں ہے اس سے توبہ کر لے خوب سمجھا رہے توبہ کرے گا اب سر نہیں لے رہا ہے بیٹھا ہے کھڑا ہے توبہ کر لے نہیں توبہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے توبہ کیونکہ ان کو شراب کی لگ ایسی لگ گئی تھی کہ اب وہ آدھ چھوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے بار بار حضرت کہتے ہیں توبہ کر لے سمچنے ابھی توبہ کر لے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں کئی گھٹا ہو گیا حضرت جب سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے سمجھاتے تھک کر چور ہو گئے تو حضرت نے کہا اس کو لے کر جا یہ تو چکنا گھڑا ہو گیا ہے یہ تو ایسا چکنا گھڑا ہو گیا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کیا کہا تذالی کہ یتبع اللہ علا کل قلب متکبرین جبار کبھی کبھی اللہ تعالی مہرے جباریت لگا دیتے ہیں دل کو پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیتے ہیں اللہ نے تمہارے دل کے تمہارے بیٹا کے دل کو پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے یہ حضرت اقباط سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو لے جا اس کو لے جا یہ بننے والا انسان نہیں ہے یہ دگڑنے والا ہے اور پورے طور پر دگڑ جھکا ہے دگڑ جھکا ہے میرے بھائیو ساروں کتار اپنے بیٹے کو روتے روتے لے کر جا رہی ہے ماں ماں تو اگہ ماں ہوتی ہے اچھے بیٹا اچھا بیٹا ہے اس سے بھی پیار برا ہے اس سے بھی پیار کرتی ہے وہ سوچتی ہے بیٹا تو اگہ میرا ہی ہے بیٹا تو میرا ہی ہے باپ گھر سے نکال دیتا ہے دھکے دے کر نکال دیتا ہے لوگوں نے شکات کیا تیرا بیٹا جواری ہے کبابی بن گیا ہے اب گھر آیا مالنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے گھر سے بھگا دیتا ہے